ستر سالوں سے ہمیں یہی تو ڈرائیا گیا کہ یہ رسے سے اس کی پرچھائی سے بھی دور رہنا ہے ڈیول اسٹری میں چندرگفت موریا جس نے پہلی بار اکھنڈ بھارت کا سب سے بڑا ساشن کیا وہ فادر آف دا نیشن ہو سکتے ہیں مہاتمہ گاندی مہان تھے لیکن آئے وہ بہت بعد میں تھے ہمارے بھائی جعوید صاحب نے جو مسلمانوں کی تعریف میں قصیدے پڑھے تو اس کے لیے ہمیں ایک شیر یاد یہ داری کا لحاظ کر اپنی داری کا لحاظ کر یہ فس پیاس ہے دوستو چنل سبسکر کریں ویڈیو کو لاش تک دیکھیں جس سے ویڈیو کو ریچ ملے پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں جائہند چاہ بھارت وہ تو ان دھمکی دکھائی رہے تھے میڈیا بھی جب بات کرنے گیا اس وقت ان کو فون آ گیا ایک بار وہ بھی ہم تصویر ایک بار دکھا دے جب میڈیا وہاں پر بات کرنے گیا ان کو ترنت ایک دم سے فون آ گیا اور وہیں پر ان کو دھمکیاں ملنے لگی میرے پیچھے کیا ہوگی نہیں ہوگی مجھے انفرکات سے ڈرنے لگتا نہ میں کسی کے ڈر میں آتا ہوں نہ مجھے کسی کا threat ہے نہیں میں گلام ہوں یا میں کچھ بھی ہوں میں شبد واپس نہیں لوں گا میں اپنے شبد واپس نہیں لوں گا میں کیسے رہوں گا کیسے نہیں رہوں گا مجھے آپ سے سٹیپیکٹ نہیں چاہیے یہ جا ہو گیا یہ کیا سن رہا گردن گینگ اس بات سے بخلائے ہوئے کی All India Imam Organization کے پرمک ڈاکٹر عمر احمد الیاسی یہ تصویریں آ دیں نا جب موہن بھاگوت مسجد میں ملاقات کرنے گئے تھے الیاسی صاحب سے اس کے بعد مدرسہ گئے تھے موہن بھاگوت سنگ پرمک اب لوگوں نے تو ڈرائے ہوئے کی سنگ تو مسلم بھی رو دی ہے لیکن یہ تو دوسری تصویر مل رہی تھی یہاں تو ہندو مسلم اکتا کی سدبھاو کی خوبصورت تصویر دیکھنے کو ملی کٹرپنتی بخلا گئے اور دھمکیاں سرطن سے جدہ کی نفرتی جماعت کو اس بات سے آگات پہنچا ہے کہ کوئی امام سنگ پرمک یا پردان منتری نریندر موڈی کی تاریف کیسے کر سکتا ہے ساہب ان لوگوں کو گلت پہاڑا پڑھا دیا گیا ہے زندگی کا 2x2 ان کو 5 پڑھا دیا گیا ہے 2x3 ان کو 9 پڑھا دیا گیا ہے اب یہ لوگ بس پوری دنیا میں آپ دیکھئے ہماری جو آئیڈنٹیٹی ہے آئیڈنٹیٹی جو ہوتی ہے کچھ یہودیوں کی ہے کچھ کرشنز کی ہے کچھ سرداروں کی ہماری آئیڈنٹیٹی جو ہے یہ سوکھی دادہ گری بن کے ہی رہ گئی ہے اب چاہے وہ اوسامہ کرے چاہے وہ بغدادی کرے چاہے وہ ادیپور میں گلہ کٹنے والا کرے چاہے وہ ان کو کوئی دھمکی دینے والا کرے آئیڈنٹیٹی بس ہماری یہی ہے اور یہی ہمارا ایک چرچہ کا وشہ رہ گیا ہے جب بھی ہماری چرچہ ہوگی وہ کسی مسلم نیشن میں یا ہندوستان میں بہت کم لگتا ہے کہ کسی پوزٹیف کانٹریبوشن کی طرف سے ہو اب الیاسی صاحب نے ایک پوزٹیف کانٹریبوشن کرنے کی سوچی ٹھیک اب رہا نہیں گیا تو اب بھئیہ دو گالی دو دھمکی بچ چلے تو پتھر مار دو چھوڑا مار دو گلہ کٹ دو یہی اب ہماری پہچان ہے باب رے یہ تو دھوٹی کھول رہا ہے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی بجا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے اور ابھی ڈیبیٹ میں یہ بھی بتا دوں پہلی بائٹ میں شروعات اسی سے ہوگی کہ الیاسی صاحب کو دھمکی غلط دی گئی ہے لیکن تیس سیکنڈ بعد تیس سیکنڈ بعد آدمی اپنی حیثیت پر آ جائے گا اگر مگر لیکن کنتو پرانتو کر کے کوئی نہ کوئی صفائی یا رفو کرنا شروع کر دے گا اب آپ دوسروں کے کمنٹ دے گا ہاجی بھائی مسکرار ہے میرے خیال سے میرے ساتھ ہاجی حسن احمد جی ہیں وہ مسکرار ہے آپ کی بات کو سنگی یہ تو ایکتا کا سندیج دے رہے تھے الیاسی جی ہاجی بھائی نہیں ہمارے بھائی جعوید صاحب نے جو مسلمانوں کی تاریخ میں قصیدے پڑھے تو اس کے لیے ہمیں ایک شیر یاد آ رہا ہے حکومت مو بھرائی کی رسم کیا خوب جانتی ہے کہ کچھ کتوں کے آگے شاہی ٹکڑے پھیٹ دیتی ہے ہگ دیا ہگ دیا مولانا اکاد دکھا دی مولانا اکاد دکھا دی مولانا شیر بھی اپنی کٹگری کا پڑھا ہے مولانا مولانا شیر بھی اپنی کٹگری کا پڑھا ہے مولانا بھائی مزا آیا سبر گروہ تیرے شہر میں سوٹ یہ بہت سے آتے ہیں تیرے شہر میں سوٹ سبر گروہ یہ داری کا لیاز کر اپنی داری کا یہ آج کی ترقیت یہی محقیقت دیکھیں یہ ہے یہ ہے بہت چاری کا تک بہت چاری سکلرزم کے نام پر تم نے ستر سال میں آگے بڑھوں گا ایک منٹ ڈاکٹر ازوان احمد میرے کو اینڈل پلیز ریکسٹ کر رہا ہوں چلے بولیں تو دیجے ان کو آجی بھائی آپ بولیے یہ فس پیس آمن بھائی راشت راشت پتہ شباز چند بھوش کا بھی ایک نیجی نیجی سوچ تھی جس کو دیش نے مختہ اپنایا 1944 میں وہ بھی نیجی سوچ تھی کانگریس پارٹی نے مہاتمہ گاندی جی کو افیشلی فادر آف دا نیشن یا مانیے سپریم کورٹ نے ماننے سے منع کر دیا تھا یہ بات سب کو معلوم ہے اور دوسری بات اگر اس دیش میں کبھی یہ ڈیبیٹ ہونا بھی ہے کہ راشت پتہ کون ہے تو بھائیہ چکرورتی مہراج بھارت بھارت کے راشت پتہ ہو سکتے ہیں مریادہ پرشت تمرام بھارت کے راشت پتہ ہو سکتے ہیں موڈن ہسٹری میں میڈیول ہسٹری میں چندرگفت موریا جس نے پہلی بار اکھنڈ بھارت کا سب سے بڑا ساشن کیا وہ فادر آف دا نیشن ہو سکتے ہیں مہاتمہ گاندی مہان تھے لیکن آئے وہ بہت باد میں تھے دوسری بات مان لیجے مہان بھاگوہ صاحب مجد اور مدرسہ جانے سے منہ کر دیتے تب یہی لوگ اس پینل پر بیٹھ کے ماتم کر رہے ہوتے کہ انہوں نے جانے سے منہ کیوں کر دیا وہ تیرے پیار کا غم ایک بہان آتا سنم اپنی قسمت ہی کچھ ایسی ہے دل ٹوٹ گیا ہم تو وہ ہیں اچھے بات بولیں آپ کو اچھے لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے دوستو اگر آپ اس شمعہ کو نئے ہیں تو ویڈیو کی نیچے لال سسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر دیں پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں جہن